عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سلطان وائس آج میں ان مردوں کے لئے نسخہ بنانے لگا ہوں جن کو قوت با کا مسئلہ ہے جن کا مادہ منی بہت زیادہ پتلہ ہے عضو تناسل میں سختی نہیں ہے جسم میں بالکل جان نہیں ہے جب بھی مباشر کرنے لگتے ہیں تو ایک منٹ میں انزال ہو جاتا ہے ویکنس بڑی ہے شہوت فل نہیں آتی جوش کے ساتھ نہیں آتی اگر آئی جاتی ہے تو ایک سیکنڈ کے بعد ہی فارغ ہو جاتے ہیں یہ سپیچل مردوں کے لئے ہے جن کا بی پی کام رہتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے عضو تناسل میں سختی نہیں ہے سر میں درد رہتا ہے جسم میں نسحتی رہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے جسم ٹوٹ رہا ہے درد کر رہا ہے یہ ان کے لئے آئیں دیکھتے ہیں اس کو بنانا کیسے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کو میش کر کے ایک لاس میں آپ کا ایک چیز بتاؤں گا کہ اس میں ایک اور چیز استعمال کرنی ہے اور اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایک ادد کیلہ لینا ہے اور اس کو آپ نے ایسے بریک بریک کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد ہم اس کو کانٹے کی مدد سے ان کو اچھی طرح میش کریں گے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اب ایک ادر انڈا تیسری چیز میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا کہ اس میں وہ کون سی چیز آٹی کرنا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے بنانا اور انڈے کو ہم ایسے مکس کریں گے یہ ایک جان ہو جائے تیسری چیز ہے لونگ اللہ پاک نے لونگ میں بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے یہ نفس کو سخت کرنے میں اور حضور تناسل کی ٹائٹنس میں اس کے جو بند رکھیں اس کو کھولنے کے لئے یہ بہت کار آمد چیز ہے اللہ پاک نے اس میں بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے اس لئے اس کو آپ روٹین وائز دو لونگ کسی بھی کھانے میں لازمان ڈالا کریں آپ پراپر اس کو استعمال کریں اپنے کھانوں میں انشاءاللہ با فضل خدا مردوں کے لئے یہ ایسے ہی ہے جیسے راکٹ ہوتا ہے مرد کی حضور تناسل میں ایسے ٹائٹنس پیدا ہوتی ہے ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے یہ آپ دیسی ویگرا کھا رہے ہیں اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں اور اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے اب ہم نے اس میں صرف دو لونگ ڈالیں اور ان کو اچھی طرح پیسنا ہے ہم نے ان کو اچھی طرح پیس لیا ہے جو ہم نے لونگ پیسے ہوئے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کریں گے آئیں آپ دیکھتے ہیں اس کو بنانا کیسے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں جی فرائی پان اب ہم نے اوپر چڑھا دیا اور جو آپ نے پیسٹ بنایا ہوا ہے وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ فرائی ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس کی ایک سائٹ براؤن ہو چکی ہے اب دوسری سائٹ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے دوسری سائٹ بھی براؤن ہو جاتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو کھانا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں جی بن کے تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو استعمال کیسے کر سکتے choices اور کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو جن کا وی پی ڈاؤن رہتا ہے وہ استعمال کرسکتے ہیں جن کا وی پی ہی رہتاлюс ڈاں ہے لیکن ہاف گونٹری میں ایک انڈہ ایک کیلہ صبح شام کھا سکتے ہیں شوگر والے مریض بھی استعمال کرسکتے ہیں جو نیچرل چیزیں ہوتے ہیں اُس میں شغر کا ایشو نہیں ہوتا نیچرل چیزیں محفار اگزامپل بنانا ہو گیا ہے اےپل ہو گیا قدرتی جو میٹھا ہوتا ہے اسی شگر جو ہے نا ہائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نیکسرل چیزیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے حضورت ناصر میں سختی پیدا ہوگیا آپ کے جو پٹھے کھیج رہتے ہیں بی پی کم کے وجہ سے جسم میں درد رہتی ہے سر میں پین رہتا ہے انشاءاللہ بفضل خدا سات دن استعمال کرنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسلام علیکم